یہ بھی آج کل دیکھیں بہت سے چیزیں تو ایسی ہیں کہ ہمارے پر بہت زیادہ اس قسم کے آتے ہیں لوگوں کے خواتین کے خاص طور پر کہ ہم گھروں کے اندر رہتے ہیں تو ہمارے شوہر گھر کے جو مرد ہیں وہ اس طرح کی حدیثیں جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ تو ناقص الاقل ہوتی ہیں اور تم کوئی ٹیڑی پسلی سے ہی پیدا کی گئی ہو اور بہت ساری اس طرح کی تو روایات ہیں اور واقعتاً وہ روایت پائی جاتی ہیں لیکن کیا واقعی ان کا وہی مفہوم ہے کہ عورت ناقص الاقل ہے عورت ٹیڑی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اس کو کچھ سمجھانے کوشش کی جائے تو وہ ٹوپ جاتی ہے یعنی بات نہیں آتی دوسرے الفاظ میں اور پھر یہ بھی چیزیں پیش کی جاتی ہیں دیکھو تم کبھی مرضے تقلید نہیں بن سکتی تمہاری اقل اتنی کام ہے جب یہ کہ مرد ہونا چاہیے اس کو عورت امام جماعت نہیں ہو سکتی ہے عورت اس کو گواہی اس کی عادی تسلیم کی جاتی ہے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں یا میراس میں اس کا عادہ حصہ ہوتا ہے اس سے مرد حضرات تزہیق اور ایک توہین والے پہلو کے اندر عورتوں کی جاتی ہیں تو وہ عادیس کیا ہیں اور ان عادیسوں کا صحیح مفہوم کیا ہے کیا وہ واقعی آپ کی مضمت کے اندر آئی ہیں کیا ان کا کوئی خاص بیک گراؤنڈ ہے یا یہ کہ ان کے اندر جیسے ابھی یہی والی جو حدیث ہیں یہ ابھی آگے چل کے ہم پیش کریں گے آپ کو تو اس کا مفہوم کیا ہے سب سے پہلے تو دیکھیں چیز اس کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ پہلی بحث جو آتی ہے وہ یہ کہ حضرت حقوہ کی پیدائش کیسے ہوئی تھی حضرت حقوہ کی حضرت آدم کو تو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا تو ایک حدیث آج کل کافی اہل سنت کے ہاں بھی بہت شورت رکھتی ہے اور ہماری کتابوں کے اندر بھی آئی ہے اہل سنت کے ہاں تو حضرت عوریرہ سے روایت ہے اور بخاری اور مسلم دونوں کے اندر دیکھیں میں بتا دوں اکثر اپنے اہل سنت کی جو حدیث وغیرہ ہوتی اس میں متفق علیہ لکھتا ہوتا ہے متفق علیہ کے معنی ہے کہ وہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہیں تو اس کے اندر بھی چلیں ہم باراناست اردو اس کی ترجمے پر چلے جاتے ہیں کہ اس کا مقوم روایت کا یہ ہے کہ عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے پسلی کا سب سے ٹیڑا حصہ اوپر والا ہوتا ہے اگر تم اسے سیدھا کرو گے تو اسے دوڑ دو گے اور اس کے حال پر باقی رہنے دو گے تو وہ ٹیڑی ہی رہی گی تو تم اس کے بارے میں بھلائی کی وسیعت کو قبول کرو یعنی عورتوں کے لحاظ سے پیغمبر نے گویا یہ بات بیان فرمائی کہ مرد کی پسلی سے اس کو پیدا کیا گیا ہے اور سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے اس ٹیڑی پسلی کو تو وہ ٹھوٹ جائے گی اور اسے حال پر باقی رہنے دو گے تو وہ ٹیڑی ہی رہے گی تو بہرحال اس کے بارے میں اچھی وسیعت کو قبول کرو اچھا اب یہاں پر جو شیعہ روایات ان میں ایک دو طرح کی روایت ایک تو یہ کہ حضرت حبہ کو حضرت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا یہ روایت ہیں ایک تو روایت کی سندانس کی بائیں پسلی سے اور دوسری روایات جو ہیں کہ حضرت آدم کی بچی ہوئی مٹی سے حضرت حبہ کو پیدا کیا گیا یعنی پیدائش کس طرح سے شروع ہوئی یعنی دوسرے الفاظ میں حضرت حبہ کی خلقت کیسے ہوئی اس سے دو طرح کی الگلگ اس انداز کی روایت اچھا اب یعنی جب حضرت آدم بن گئے مکمل طور پر تو ان کی پسلی سے حضرت حبہ کو پیدا کیا گیا ایک روایت یہ ہے اور دوسری دوسری روایت یہ ہے کہ اس وقت جس وقت حضرت آدم ابھی پورے طور پر پیدا نہیں ہوئی تھے ان کا سے قدلہ تیار گوا تھا تو جس مٹی سے ان کو خلق کیا گیا تھا ان کی جو بچی ہوئی مٹی تھی اس سے عورت کی خلقت ہوئی یہ اب یہ روایتیں اچھا اہل سنت جو ہے ہمارے حضرات ہیں کیونکہ یہ روایت تو اصلاح میں دونوں کے اندر آئی ہیں اس لحاظ سے ہمیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلے گئے تو وہ پسلی سے پیدائش کی روایت کے پائے کہ حضرت آدم کی پسلی سے حضرت حووہ کو پیدا کیا گیا اور ان کے ہاں بھی باہر پسلی کی روایتیں البتہ جو ان کے محق علماء اور رجال وغیرہ کے جو محیر علماء گزرے ہیں جیسے کہ شیخ ناصر الدین البانی جو علم رجال کے لحاظ سے کافی ان کے ہاں شورت رکھتے ہیں انہوں نے ان کی باقیدہ کتاب ہے سلسلے میں الاحادیث الزعیفت والموضوع یعنی موضوع ان جھوٹی اور ضعیف احادیث کا جو سلسلہ ہے اس موضوع پر ان کی کتاب اس کے اندر انہوں نے یہ تمام روایات کو ضعیف قرار دیا جس میں عورت کی پسلی سے مرد کی پیدائش یا حضرت حووہ کی پیدائش کو بیان کیا گیا وہ کہہ رہے ہیں یہ ساری احادیث ضعیف ایک تو یہ بات ہو گئی اچھا ہم جب دیکھتے ہیں دیگر ادھیان میں تو اس میں تورات جو ہے اس کے اندر تورات جو ہے اس میں سفر تقوین کا جو ایک چپٹر ہے اس میں یہ کہ عورت کو آدم کے پہلو سے پیدا کیا گیا اچھا یہ روایات اس انداز سے ہمارے کتابوں کے اندر بھی آ گئیں شیعہ کتابوں میں بھی آئیں سننی کتابوں کے اندر بھی آ گئیں اچھا اب ہمارے علماء کے ان روایات کے ادبار سے چار نظریات یہ موقف ہو گئے دیکھیں اب آپ کو میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جو معاشرے کے اندر جو چیزیں ہیں وہ کس انداز سے تبدیل ہو جاتی ہیں باز وقت ان کے مفاہین تو پہلا موقف ہمارا ان روایت کے سلسلے میں یہ ہے یہ چار موقف آپ کے سامنے آئے ہیں ہمارے چار علماء کے نظریات پہلا موقف یہ کہ روایات صحیح ہیں اور قابل قبول ان میں شیخ مفید شامل ہیں صاحب جواہر کلام شامل ہیں شیخ مفید نے کہا ہے کہ اس پر علماء امامیہ کا اتفاق ہے کہ یہ روایات صحیح ہیں اور صاحب جواہر نے بھی انہی کی بات کو نقل کر دیا لیکن نہ تو شیخ مفید نے یہ بات ثابت کی کہ کہاں اتفاق ہے اور صاحب جواہر نے تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بس ان کے خال ہی وہ نقل کر دیا ہے یعنی اس لحاظ سے وہ اپنا اجتحاد وغیرہ بیان نہیں کیا تو ایک تو موقف یہ ہو گیا دوسرا موقف یہ ہے کہ آدم کی بچی ہوئی مٹی سے حضرت حووہ کی تخلیق ہوئی اچھا یہ بھی ہماری کتاب کے اندر روایت ہیں تفسیر مجمول بیان کے اندر ہیں یہ تفسیر عیاشی کے اندر ہیں اسی کے علاوہ تفسیر کبیر تخبر علماء علیہ السندر پر امام فخر الدین رازی کی تفسیر اس میں ہیں اور عمالی شیخ صدوق میں بھی یہ روایت ہے جو فاضل تیند کی روایت کہلاتی ہے یعنی اضافی جو بچی ہوئی جو مٹی تھی آدم کی خلقت میں جو مٹی بج گئی تھی اس سے حضرت حووہ کی تخلیق ہوئی اچھا اب یہ جو دوسرا گروہ علماء کہتا ہے جو آدم کی بچی ہوئی مٹی سے خلقت کا قائل تو وہ کہتے ہیں کہ ان روایات کی توجیہ اور تعویل کی جائے گی کیونکہ روایات میں ٹکرا ہو ایک روایت تو یہ کہہ رہی کہ زندہ جب جس وقت آدم زندہ تھے ان کی پسلی سے جو ہے بلکہ بعض وقت ابھی آگے چل کر یہ بات بھی آئے گی کہ سائنسی لحاظ سے بھی باتیں اس کے برخلاف یعنی عقل سائنس یہ سب جی اس کے برخلاف بات کہتی تو زندہ سے لی گئی اور بہت سی روایت میں بچی ہوئی مٹی سے تو کیونکہ ان روایات میں آپس میں ٹکرا ہوئے لہٰذا ان کی ہمیں تعبیل کرنا پڑی لیکن بہر علماء اگری بات کہتے ہیں کہ اقلان اس لحاظ سے اگر دیکھتے ہیں تو ایک امکان تو موجود ہے کہ جس وقت آدم عقلی لحاظ سے نظر نہیں آ رہے کہ یہ چیز ممکن نہیں تھی اچھا اب اقلان کا بہت یوں بھی اس لحاظ سے نہیں ہے جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو کلوننگ ہونے لگی یعنی جو ایک فطری طریقہ ہوتا ہے بچے کے پیدائش کا اس کو اس لحاظ سے بائی پاس کرتے ہیں جس سے اپنی جسم کا ایک سیل لے کے اس جیسا کوئی دوسرا سائنس لیتی نے طرف کی کر لی ایک لحاظ سے کلوننگ آدم کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں ان نوایات کو صحیح مانے تو ایک لحاظ سے کلوننگ ہوئی تھی آدم کے جسم کا ہی حصہ لے اگر ہم پسلی مراد لیں یا انہی کی بچی مٹی مراد لیں جس طرح کہا جائے انہی کے جسم کو ایک سیل لے جو چل قط ہوگی تو موڈرن سائنس تو بیرالی بات کہہ رہی ہے کہ کلوننگ ہو رہی ہے بلکہ ایک ویرڈ ڈالی کے نام سے بن بھی چکی ہے اور اس کے بچی ہوئی مٹی سے آدم کی خلقت ہوئی حضرت حووہ کی تیسرا گروہ ہے وہ کہتا کہ روایات کو تقییہ پر محمول کیا جائے گا علامہ مجلسی یہ بات کہتے تھے کہ تقییہ ایک پورا ایک ہمارا چیکٹر ہے باقاعدہ کہ روایات کو بہت سی روایات ایسی کہ جس زمانے مظاہر ہے مچھیت بہت عدوار تقییہ سے گزری اور دیگر جو فرقے تھے وہ اتنے زیادہ جبر وغیرہ ہوا تھا ان کی طرف سے کہ ان کے برخلاف باز وقت نہیں جا سکتے تھے اور وہ ہی روایت جو ہیں اوٹ ہو جاتی تھی تو بحال ان روایات محمول کیا جائے گا یعنی تقییہ اس میں مجھول لکھا ہو اس کو تبدیل کر لیے گا محمول لکھا لفظ ہے تقییہ پہ محمول کرنا یعنی تقییہ پہ حمل کرنا یعنی یہ علماء میں سے اللہ مجلیسی کا نظریہ تھا چوتھا نظریہ یہ جس پہ آج کل کے سارے مراجع مرد مرد حضرات آپ کو کبھی اس قسم کا تعانی دیں گے تم تو ہوئی ٹیڑی پسلی کی تم تو اس کی سمجھ نہیں آسکتی کی حدیث کے اندر ہی آیا کہ عورت ٹیڑی مرد کی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی ٹیڑی ہوتی ہے اور اس کو سیدھا کرنی کوش صحیح ہیں یا نہیں تو ہم ڈسکس کر رہے تم سب علماء فرماتے گی سب روایات ضعیف بھی ہیں اور خلاف قرآن بھی ہیں اس وجہ سے ان کو رد کیا جائے گا یہ سنت کے اعتبار سے بھی ضعیف ہیں اور جو اس کا مطن ہے وہ بھی خلاف قرآن ہے ابھی قرآن آیات کی آپ کے سامنے پیش کریں جس میں اس کے برخلاف بات کی ہوئی اور جیسے کہ آیت اللہ سید محمد حسین تبا دا جنہوں کی بہت مشہور المیزان جو کے نام سے تفتیر ہے اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ ان احادیث کی کوئی توجی اور تعویل کرنے بس صرف رد کر دینا چاہیے یعنی جیسے کہ گروپ نے کہا کہ ہم تعویل کریں گے نواہ تو کہتے نہیں تعویل کی خلاف قرآن بس احادیث اس قسم کی احادیث کو نہیں لیا جائے گا یہ عطل اور سائنس کے خلاف ہے عطل اور سائنس کے جیسے عام دوپر مشہور دیکھئے یہی وجہ ہے کہ مرد کی پسلی کم ہوتی مرد کی پسلی کم ہوتی کی بائی پسلی سے اس کو بنائے گیا ہے عورت کی جب کہ ٹویل پیرز یعنی بارہ اس کے جوڑے ہر مرد اور عورت کو بلکل یقصہ ہیں پسلی ہاں البتہ ہیتنا ضرور ہے کہ تھوڑا سا والیوم اس کا کم ہوتا ہے تھوڑی سی موٹائی کیدوار سے خواتین کی پسلی مردوں کی نظبت لیکن ان کی جسمانی ساخ کیدوار سے ورنہ تعداد کے اندر کوئی فرق نہیں تو خلاف اقل اور خلاف سائنس بھی اس لحاظ سے ہے تو اندوایات کو اس لحاظ سے قبول نہیں کیا جائے ایک بات اور بھی بیان کر دی جائے کہ اگر چاہے یہ جو قرآن کے سلسلے میں بھی بات ہوئی ہے کہ قرآن کی خلاف ہے تو دیکھیں سب سے پہلی بات یہ چلے پہلے آیت سیستانی کی بات کو لے لیتے آیت سیستانی دیکھیں آقائد کے اگر آپ سوالات وہاں پر کریں تو آج کل خاص طور پہلے تو جوابات آ جاتے تھے لیکن آج کل آیت سیستانی کے آقائد کے سلسلے میں جواب نہیں دیتے بس فقی احکام کے عام طور پر جواب وہاں سے آتی اور اگر آپ ان سے آقائد کا ویب سائٹ ہے اگر چاہ وہاں سوالات دیجے جاتے ہیں جوابات کی اسی سے آتے ہیں کسی اور لینگویج میں دیل نہیں کرتے ہیں اور یہ ویب سائٹ ہے باقائدہ یا عیت اللہ سید علی حسین میلانی اس کو رنگ کرتے ہیں اور بہت بڑے علماء اور سکولر اس کے اندر آقائد کے وہ عرب میں تو وہاں سے بھی جتنے بھی اس مطالعہ سوال کی گئے وہاں سے یہی جواب آیا کہ تمام روایات ناقابل قبول ہیں اور بلکہ ایک چیز اور بھی وہاں پر آیت اللہ سیستانی کا تائید یا افتہ ادارہ ہے مرکز العباس العقائد وہاں سے یہ ناقابل قبول بھی ہیں روایت بلکہ یہ اسرائیلیات سے محفوظ ہیں دیکھیں مسلمان جس وقت بہت سارے اہل کتاب یہودی اور عیسائی بھی مسلمان ہوئے اور جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے بہت سارے چیزیں اپنے عقائد کے ادبار سے پرانے انبیاء وغیرہ کی سن رکھی تو جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو بہت سارے وہ چیزیں جو یہودی اور عیسائی مذہب کی تھی وہ انہوں نے اسلام کے ساتھ مکس کر کے پیش کرنے لگ اور کچھ تو سازش کے تحت بھی مسلمان ہوئے تھے جس کے اندر ایک بہت مشہور یہودی عالم تھا قاب الاحوار اس کا نام قاب الاحوار کے نام سے اہل سنت کے ہاں تو بہرحال اس کو رحمت اللہ وغ لکھ جاتا ہے لیکن ہمارے ہاں بلکہ ان کی بھی اکثر علماء نے اس کی یعنی ان کے ثروہ جو اور دیگر اس قسم کے جو افراد تھے ان کے ثروہ جو روایت آئیں ان کو باقیدہ ایک منوان دیا جس کہا جاتا اسرائیلیات اور اچھا ایک پورشن لیکن وہ بھی کہنا صحیح نہیں ہے کہ بہت بڑی تعداد کے اندر اسرائیلیات شامل ہوگا ایسا نہیں کہ ہماری کتاب مازاللہ اسرائیلیات سے بھری ہوئی ہوں لیکن یہ کچھ ایک پورشن اس کا ہے اور تورات کے اندر روایت آئی کہ مرد کے پہل اسے پیدا کیا گیا تو یہ وہاں سے اس کو نقل کیا آہستہ حصہ مسلمانوں میں یہ روایت کھیل رہی یہی بجائے کہ اچھا اچھا ایک روایت ایسی بھی ہے جو کہ اس کے برخلاف ہے ہمارے چھٹے امام امام جعفر زرارہ کہتے ہیں زرارہ ابن آئین کے میں نے امام صادق سے پوچھا کچھ افراد ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ خدا نے حبوہ کو آدم کے بائیں طرف کی سب سے نجلی پسلی سے خلق فرمائے تو امام صادق نے فرمایا کہ خدا کی شان و منزلت اس سے بہت بلند ہے اور خدا ون اس بات سے بہت مبرع و منزل کیا خدا اس چیز پر قادر نہیں کہ آدم کی بیوی حبوہ کو اس کی پسلی کے علاوہ کسی اور چیز سے خلق فرمائے خدا ون نے آدم کی خلقت کے بعد حبوہ کو اس سرنو پیدا کیا ہے اور آدم نے حبوہ کے خلقت سے مطلع ہونے کے بعد خدا وند عالم سے پوچھا کہ یہ کون ہے کہ جس کی طرف دیکھ میرے لئے ایجاد محبت کا باعث بنائے تو پروردگار عالم نے فرمائے یہ حبوہ ہے کیا تجھے پسند ہے کہ تیرے ساتھ رہے اور تیری محبت بنے اور تجھ سے بات چیت کرے یعنی اس کے اندر بھی تو اس کے لئے کیا قواہت تھی کہ وہ حبوہ کو ان کی بچیوی مٹی سے پیدا کرے اور الگ سے خلق نہ فرمائے تو بہرحال یہ روایت کے اندر یہ والی چیز آئی ہے اور یہ آیت اللہ جعفر سبحانی نے بھی یہ بات کہی ہے کہ قرآن کہہ رہا کہ عورت اور مرد کی جنس ایکی ایکی طرح سے پیدا ہو ہیں نہ کہ یہ کہ عورت کو مرد کے کسی جس ان کے عذف سے پیدا کی ہے اور جو تورات کے اندر جو باقاعدہ سفر تکوین اس کی جو فصل ثانی اور اس کے جملہ نمبر اکیس اس میں یہ کہ آدم کے پہلو سے اس کی خرطت ہو نائے کیا یہ وجہ ہے کہ ہمارے جب جیسے آپ نے جعفر سبانی کا سنا آید سیستانی کا تائد افتہ ادار اقاعد ڈاٹ کام جس کا میں حوالہ دیا اس کا آید سید الحکیم تبا تبا انہوں نے بھی فرمایا کہ یہ سب آدیس ضعیق ہیں جس میں عورت کو مرد من نفس واحد ایک واحد نفس ایک طرح سے ہوئی یعنی یہ نہیں یہ کہ آدم کو الگ طریقے سے پیدا کیا ہو اور حضرت حبوہ کو الگ طریقے سے پیدا کیا گئے تو اس لحاظ سے یہ قرآن کے خلاف بھی تو حضرت حبوہ بعض حبوہ دیکھئے میں کبھی کبھا سوچتا ہوں کہ حضرت حبوہ ہم سب کی ظاہر ہے کہ الگ الگ سب کی دنیا بھی لحاظ سے والدہ ہے لیکن ہم سب کی جو بلکل ایک قومن ماں ہیں وہ حضرت حبوہ ہیں تو ان کے لئے بھی بعض اوقات دل میں محبت کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے ہمارے کہ ہماری والدہ اور محبت 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 حبوہ جدہ میں دفع ہیں جس کو جدہ کہا جاتا ہے جدہ اصل میں ہمارے سب کی جدہ امجد جو ہیں حضرت حبوہ ہیں تو ایک روایت کے مطابق یہ جدہ میں مت فون ہیں ان کے خبر ٹوپر مقورہ ٹائپ روزہ بھی بنا ہوا تھا اور لیکن اب کچھ خاص کوئی نام و نشان مہا پر موجود نہیں اور تاریخوں کے اندر یہ بات بھی ہے کہ وحرال ایک اور روایت کے مطابق کہ خان کابر کی سامنے پہاڑ ہے جس پر بادشاہ کا محل بھی آج کل بنا ہو لیفٹ سائی پر کوئی خوبیس کے اوپر ہی بنا ہو تو کچھ روایت میں یہ ہے کہ حضرت آدم کو اور حضرت حووہ کے جسم ادھر کو انتقال کے بعد امانتا کوئی خوبیس کے اندر دفن کیا گیا تھا اور پھر طوفان نو وغیرہ جب آیا تو طوفان نو میں حضرت آدم اور حضرت حووہ کے جسم کو یہاں سے نکال کر حضرت نو نے اپنی کشتی میں رکھ لیا تھا اور اس کے بعد ان کو نجف اشرف لے جا کر منتقل کیا اور اب اس وقت آدم اور حضرت نو علیہ السلام دونوں کی قبریں ذریعہ حضرت امیر المومنین کے اندر امیر المومن کے ساتھ اللہ محمر محمد 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 باقاعدہ روایات کے اندر بھی حکم آیا کہ جب بھی امیر المومن کی زیارت پڑھو تو حضرت آدم اور حضرت نو کی زیارت پر پڑھی جائے برحال حضرت حووہ کے لحاظ سے یہ چیز آئی ہے تو اگر بلفرز یہ روایات صحیح بھی ہوتی تو اور یہ خلاف قرآن نہ ہوتی بلفرز اگر ہم مان لیتے ہیں کہ روایات صحیح ہے تو تب بھی یہ بات دیکھیں دماغ میں یاد رہینا چاہیے کہ تیڑی پسلی کہا ہونا عیب نہیں یعنی علماء نے کہ اس کی معنی یہ ہوں گے اس میں تشبی دی گئی ہے کہ عورت جھکاؤ زیادہ ہوتا اور دوسروں کا زیادہ خیال لگتی ہے یہ دوسروں کی زیادہ حفاظت کرتی ہے اپنی اولاد کی حفاظت کرتی ہے اور اس کا جھکاؤ اپنے خاندال کی طرف اس لحاظ سے زیادہ ہوتا ہے تو اس معنی کے اندر اس کو تیڑا کہا جاتا ہے یعنی اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں پسلیوں کا شکل ہوتی ہے یہ آگے سے جا کر جس تیڑی ہوتی ہیں تو یہ پروٹیکٹیو ہے اس کے اندر جتنے بھی اورگنز پائی جاتے ہیں اپنے اندر موجود اورگنز کی حفاظت کر دی مثلا اندر آپ دیکھیں کہ پسلیوں کے اندر موجود ہوتا ہے اوپر جو دنگ ساپ کے پیپڑے ہیں دل آپ اس کے اندر ہیں کتنے اورگنز ہیں یہ عورت کا جو ٹیڑا پن ہے اگر اس لحاظ سے پسلیوں کا جو ٹیڑا پن ہے اگر اگر ہم فرز ہم اس حدیث کو صحیح مان لیں تو بھی مفہوم یہ ہوگا کہ یہ ان چیزوں کی حفاظت کرتی اس کے گھر میں اس کی اولاد میں اس میں چیزیں آتی ہیں ان کی حفاظت کرتی تو اس سے مراد اس کا عیب نہیں بلکہ یہ اس پسلی کا حسن ہے یہ ٹیڑی یہ عیب تو یہ اس کے اندر اس کے معنی یہ ہوئے کہ عورت کی فطرت اور اس کے مزاج کا خیال رکھو اس روایت کے اندر یہ حکوم ہے اگر تم اس کو سختی کروگے تو یہ ٹوٹ جائے گی ٹوٹ جانے کے معنی یہ ہوں گے یعنی پسلی یہ ٹوٹ جائے گی تو اس کے معنی یہ ہوں گا اگر عورت پہ اس کو منتقل کریں کہ تم اگر اس کی فطرت کا اس کے جذبات کی نزاکت کا احساس نہیں کیا تو کیا ہوگے تمہاری اپنی آئیلی زندگی جو گھرے زندگی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جائے تو پیغمبر نے فرمایا میں وسیعت کرتا ہوں کہ تم ان جیسے کہا جاتا ہے باز وقت چیز کی معاہیت بیان کرنا مقصد نہیں ہوتا یعنی الفاظ اتنے اہم نہیں ہوتے ان کا مقصود اہم ہوتا جیسے کہ قرآن میں بھی چیز آئی ہے الگ لحاظ سے ابھی ہم اس کو بھی ذکر کریں گے لیکن جیسے کہ کہ جاتا ہے کہ بھئی فلا شخص تو کارٹ کا اللو ہے کارٹ کے اللو کے معنی ہوتے ہیں کہ شخص جذبات سے احساس سے شعور سے بلکل آرہی ہے یعنی کچھ بھی ہو جائے اس کے کوئی اثر واقع نہیں ہوتا یہاں پر خلطت بتانا مقصد نہیں کہ یہ لکڑی کا بنا ہوا اللو ہے یہ جو شخص سامنے بیٹھا ہوا یہ لکڑی کا بنا نہیں اس کا مقصود بتانا ہے کہ بلکل لکڑی کی طرح سے بے حص ہے بے شعور ہے اس کے اندر کوئی جذبات اور احساس آتی نہیں اسی طریقہ سے مثلا جب ہم کہتے کہ فولا شخص شیطان تو یہ نہیں بتا جارہ شیطان تو آگ سے بنائے تو آدمی بھی آگ سے بنائے نہیں اس طریقہ شیطان بیٹھاتا اس طرح سے شخص بیٹھاتا ہے ان معنیوں کے اندر چیز آئی ہے تو یہ روایت کے اندر چیز آئی ہیں اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ڈیڑھے پن کا تذکرہ آیا ہے ممکن ہے اس بات کی طرح اشارہ ہو کہ کچھ چیزیں علماء نے کہ ہم دوسرا پہلو بھی اگر لیں تو اس میں یہ کہ عورتوں کی جو بیرل ایک سریعت ہوتی اس میں کچھ چیزوں کا زیادہ شکار ہو جاتی ہے اس میں کجرگی کا بعض اوقات ملان ہوتے مثلا گمرا اپنے مقاصد کے تحت اس کو آلائکار بناتے اشتہارات ملے کر آتے ہیں اس کو موثر بنانے کی نامناسب لباس کے اندر چیزوں کی تشیر کرتے ہیں کاؤسمیٹکس کی آپ کو پتا ہے کہ پوری پوری انڈسٹری ہیں کھرگوں ڈالر ملٹی بلین ڈالر کے جن کے بزنس ہیں پوری دنیا کے اندر آپ کی ابھی آپ سوچ تین جتنا زیادہ پروموشن ہوتی جناب ملک اندخاب ہو رہا ہے اور وہ الگ جگہوں کا اندخاب کرتے ہیں کبھی انڈیا اندخاب کرتے ہیں کبھی افریقہ اندخاب کرتے ہیں کبھی ایک ہی ملک سے بار بار اصل میں کاؤسمیٹکس کی انڈسٹری انڈسٹری بہت بھر عورت جو انڈسٹری انڈسٹری کو تو ان میں کجرہ کی ایک عام طور میلان ہوتا تو بہرحال یہ کہ ایک پہلو اس کے اندر یہ والا بھی آ سکتا ہے تو عورتوں کو بہرحال اس سے اپنے آپ کو نکل نکل نا چاہیے کہ کسی کے بہکاوے میں آئیں طریقہ سے پسلی ٹیڑی ہوتی ہے یا اس میں کھجی ہوتی یہاں سے مراد عورتوں کی اگر ہم اسے عورتوں پر کریں تو یہ ان کی نزاکت مراد یعنی جلد بازی میں ان کے ساتھ کوئی اگر سختی کرے ان کے جذبات اور احساسات کے خیال نہیں کرے تو کیا ہوگا وہ اپنے ممکن ہے اس طریقے سے مردوں کی بہت سی بات ہوتی ہیں جب انسان ایک کریلو لائی گزار تا ہے تو بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں خلاف مزاج باتوں کو پرداشت کرنا پڑتا ہے تو مردوں کو بھی اس لحاظ سے چاہیئے خلاف جو مزاج باتیں ہیں دیکھیں وہ تو مشہور ہیں بات کہ مرد کبھی بھی اپنی بی 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 وں بشاعت فرمائے کہ تیڑی چیز کا وہ حصہ جو سب سے زیادہ حصہ ہوتا ہے یہ بھی اس میں بڑی فساد اور بلاغ آتا ہے اگر ہم حدیث کو صحیح مال لیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات جو سب سے کامان ہے اس کا جو سب سے زیادہ حصہ آگے والا حصہ ہوتا ہے وہ ہی سب سے ہونچا ہوتا ہے تو یعنی اس کے اندر فطرتن جتنا اس میں جھگاؤ زیادہ ہوگا یعنی جتنا تیڑا پن زیادہ ہوگا اتنا ہی اس میں جوہر نسوانی کی طور پر وہ کامل سمجھی جائے یعنی جو اس کی نزاکت ہے جو اس کا تیڑا پن یہ اس کی خوبی تو اچھا یہاں پر جذبات کا اتار چڑھاؤ بھی مراد ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ جذبات کا اتار چڑھاؤ اس جذبات میں ہمیشہ اتار چڑھاؤ اور ٹیڑا پن ہوتا ہے عقل میں ایک سیتی سیتی چلتی عورت کو جس اعتبار سے خیرے تو ذمہ سیناریہ دی گئیں اس کے اندر یہ کہ جذبات کا پہلو لازمی ہوتا ہے مرد کی نزبت جذبات اپنے رکھتی اگر جذبات پرورتگار عالم پیدا نہ کرتا تو اتنی سعوبتیں اپنے بچوں کی پیدائش اور پرورش کے اندر نہ اٹھاتی مرد اگر آپ دیکھیں عورت کتنے طریقوں سے گھنٹو بیٹ کے بچوں کھانا کھلا رہی ہوتی یہ کام بچے کے باپ کے سپوٹ کر دیں تو پانچ منت بعد ہی وہ تھپڑ مار کے باگ آدھے گا اس کے مان سے تیمبرمنٹ بردارش اور چیز نہیں ہوتی جو کہ عورت کے اندر ہوتی آپ نے جذبات کو بروے کار لاتی ہے اور اس انداز سے جذبات کو بروے کار لاتی پر برش کر بھی یعنی جو جذبات کا اتار چڑھا اور ٹیڑھا پن ہے یہ اس کی شخصیت کا قصہ ہے جس کی وجہ سنویں کہ نذاکت بھی موجود ہے اس پر اگر تم سختی کرو گے اس کے جذبات اور خیالات اور احساسات نہیں کرو گے پیغمبر کی اگر اس حدیث کو صحیح مان لیں تو اس کا محوم یہ نکلتا ہے کہا جاتا ہے کہ علامہ نے بات لکھی بھی ہے قرآن کے اندر تو خیال آئی ہے کہ بہرحال کی شادیاں جو ہیں یہ ناکام کی ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیوکوف قسم کے جو مار دوتی ہیں کیا کر دیں بیوکوف برا برا کہہ رہے ہیں اس کو زبان سے تکلیف پہنچا رہے ہیں باز وقت جسوانی طور پر تشدد کر رہے ہیں یہ اپنی آئیلی زندگی کے سکون کو تواہ بار بار کر دیتے یعنی یہی اگر ان کو اس حدیث کے مدارم نرمی ملائمت سے کام لیں آس طریقے سے اس کی اصلاح کی اپنے طور پر کوشش کریں لیکن سختی نہ کریں تو یہ کامیاب زندگی اپنی سنداز سے گزار سکتے ہیں کہا جاتا ہے کہ عورت کے لئے اگر آئیلی چاہیے کہ خیال رکھے کامیاب شوہر وہی ہوتے جو ان کے جذبات کا خیال رکھتے وہ اس حدیث کا مصداق بھی ہوگا نرصر لیے ان کو تذیب کریں ان کی توہین کریں اس قسم کے مختلف پہنوں کے ذریعے ان کی طرف اشارے کریں اور کوئی موقع جانے نہ دیں جس ان کی تذیب ہو جائے وہ ان روایات وغیر کو پیش کر جب اس روایت کا مفہوم بھی نہیں اگر ہو بھی جائے ایسا تو کہا جاتا ہے نا کہ عورت کی جو گوڑ ہے وہ بچے کی پہلی درزگاہ ہوتی اگر ایسی ناقص العقل ہوتی تو کبھی بھی پربندی آر ایسی درزگاہ میں جو ناقص العقل ہے اس میں بچے کی پربریش نہ پرا دیتا ہے تو اس انداز کی تطریباً سات آٹھ دس کے قریب روایت ہیں جو انشاءاللہ آج تو ہم نے پہلی روایت سے اس کی اقتضا کی لیکن جو اس میں تفصیل زیادہ تھی تو ان روایت کی طرف انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کو پیش کریں گے جس میں عورتوں کو ناقص اللقل کہا گیا ہے ان کا صحیح مفہوم کیا ہے اس کا صحیح گراؤن کیا ہے ان روایات پس منظر کیا ہے کس خاص تناظر کے اندر بات بہت حیران گن بات بھی آپ کو لگیں گی لیکن کہیں پر بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بات معاشرے کے اندر مشہور ہیں آج ہم نے صرف دو آج تذکرہ کی ایک تو بواہی امراض سے فرانت پیاد کرنے کے مطالعے جو اس طرح سے بات پھیل آج ان کا صحیح محوم کیا ہے اور ملکی پسلی سے ملکی 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 ملکی